جمعہ کشمیر میں تازہ موسم سورتحال کے پیش نظر انجمن اوقعہ جمعہ ماجد سری نیر کی جانب سے کل اس بات کی تصدیق کر دی گئی تھی کہ بعد جمعہ نماز سری نیر کی تاریخی جمعہ ماجد میں نماز استقصہ ادا کی جائے گی جی ہاں ناظرین آپ جس طرح جانتے کہ لگتا جمعہ کشمیر میں جس طریقے کی موسم سورتحال بنی ہوئی ہے اس موسم سورتحال یعنی خوشک سالی سے نجات پانے کے حوالے سے انجمن اوقعہ جمعہ ماجد سری نیر کی جانب سے نماز استقصہ ادا کرنے کے حوالے سے کل یہ بات سامنے آئی تھی اس وقت کی تازہ خبر یہ ہے کہ شہری سری نیر کی تاریخی جمعہ ماجد میں نماز استقصہ ادا ہو چکی ہے اور اس وقت دعائی مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے یہ ایک ایسی نماز ہے جو اس وقت ادا کی جاتی ہے جب خوشک سالی ہو اور اس خوشک سالی سے نجات پانے کے حوالے سے اس دو رکعت نماز کی ادائیگی ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چلے کلان کا سیشن روا دوا ہے اور اس چلے کلان کے سیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کڑاکے کی تھنڈ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ برف اس چلے کلان کے سیشن میں ہوتی تھی لیکن اس سال کا موسم ہمیں باقی موسموں سے ایک کہی نہ کئی مختلف نظر آیا جس میں اس سال برباری نہیں ہوئی نہ ہی اس طرح کی بارشی ہوئی جس طرح آج ہم دن میں دوب دیکھتے ہیں یہ دوب ایسے جون جولائے میں ہوتی تھی جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کئی نہ کئی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت موسمی صورتحال بنی ہوئی ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے نقصان دے ہیں چاہے وہ زمینداری سے جڑے ہیں چاہے وہ باقی طبقات سے جڑے ہیں ان سب کے لیے نقصان دے ہیں اس میں ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اس موسم میں جس طرح خوشکسالی ہو رہی ہے اس موسم میں جو وائرل انفیکشنز ہیں وہ بھی زیادہ تر جنم لے رہے ہیں ساتھی ساتھ جو لوگ باغات سے جڑے ہیں یا زمینداری سے جڑے ہیں وہ بھی کہی نہ کہی اس تشویش میں پڑے ہیں وہ اس حیرانگی میں پڑے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں ان کے لیے بھی یہ خوشکسالی نقصان دے ہو سکتی ہے ساتھی ساتھ اب آبی زخائر کی بات کریں آبی زخائر بھی اس خوشکسالی کی وجہ سے منجمد ہو رہے ہیں جس کے چلتے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہو رہا ہے فیلال کے لیے سہری سرینر کی تاریخی جمعہ مجد میں جو ہے نماز ادا ہوئی ہے سلاة الاستقصاء ادا ہوئی ہے اور اس وقت عام انسان اللہ سبحانہ وطالعہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اس خوشکسالی سے انہیں نجات ملے اور کئی نہ کئی اس سال کا موسم باقی موسموں سے ہمیں مختلف دکھا اور کل بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جمعہ سے زیادہ گرمی ہمیں بانحال میں دیکھنے کو ملی اور کئی نہ کئی پچھلے کچھ دنوں میں لگاتار دیکھا گیا کہ ہاسپٹلز میں بھی عام لوگوں کی بیڑ بڑھتی جاری ہے جس کے چلتے ہر کوئی خانسی زکام اور باقی وائرل انفیکشنز کا شکار ہو رہا ہے اور ان سب کی شکایتیں بھی سامنے آ رہی ہیں فیلال اللہ سبحانہ وطالعہ کی بارگاہ میں آج تمام لوگوں نے نماز کے دوران اللہ سبحانہ وطالعہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اس خوشکسالی سے عام لوگوں کو نجات ملے بالخصوص جمعہ کشمیر میں جس طرح جمعہ کشمیر سیاحت سے جڑی ہے اور کئی سارے سیاہ لوگ وادی کشمیر اس لیے آتے ہیں کہ وہ اس برپ کو دیکھیں اور برپ ہی واحد وہ چیز ہوتی ہے اور جمعہ کشمیر کا سرما کا موسم ہی وہ موسم ہوتا ہے جو بین الاقوامی سطح پر سیاہوں کو اپنی طرح خوابی کرتا ہے اور اس سنت سے کئی سارے لوگ جڑے ہیں جن کی روزی روٹی چلتی ہے اور کئی نہ کئی اس سال سیاہ لوگ بھی کئی نہ کئی بہت ہی مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں یا وادی کشمیر آنا بہت کم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر برپ نہیں ہو رہی ہے شہریہ پاک گلمگ کی بات کریں تو شہریہ پاک گلمگ میں پچھلے سال بہت زیادہ برپ تھی اور کئی ساری سیلانی بھی وادی کشمیر کا دورہ کر رہے تھے برپ کو دیکھنے کے حوالے سے فلال کے لیے آپ کو بتا دیں کہ انجمن اعقاب شہریہ سری نگر جمعہ مجد تاریخی جمعہ مجد میں آج نماز ادا ہوئی ہے اور جمعہ نماز ادا ہونے کے بعد صلاة الاستقصہ ادا ہوئی جس کے چلتے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی گئی خوشکسالی کو لے کر بارشے ہونی چاہیے برف ہونی چاہیے اور جس طرح خوشکسالی ہو رہی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں نجات بھی پانی کی دعائیں بھی مانگی گئی وہی اس کے چلتے چلتے جو تازہ ترین صورتحال بنی ہوئی ہے جس کے حوالے سے ماہرین یہ مانتے ہیں کئی نہ کئی یہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو بھی زمندار سے جڑے لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں ان کے سہت کو لے کر بھی یہ نقصان دے ہیں اور ساتھی ساتھ جس کاروبار سے بھی آپ جڑے ہیں چاہے باگبانی کا آپ کام کرتے ہیں اور وقت پر برپ کا ہونا وقت پر بارش کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے تب ہی جا کے ہماری فصلے بھی اچھے سے اچھا پیداوار دے سکتی ہے اور اس سب صورتحال کا توازن برقرار رکھنے کے حوالے سے وقت پر بارش کا ہونا وقت پر برپ کا ہونا انتہائی ضروری ہے فیلال جمع کشمیر کا موسم جمع کشمیر کا موسم آج گرمی سے لطپہ توار جمع کشمیر کے موسم میں آج دن بر اکثر تو بیشتر ہمیں دوب دیکھنے کو ملتی ہے وہی دور دراز اللہ کو میں بھی زبردست دوب دیکھنے کو ملتی ہے جس کے چلتے آج اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں عام لوگوں کی جانب سے دعائیں مانگی گئی اور ساتھی ساتھ صلاة الاستقصاء کا بھی اتمام کیا گیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس خوش سالی سے پھلال کے لیے بچائے اور برباری ہونی چاہیے تاکہ اس برباری سے جو تمام چیزیں ہیں جو روانگی ہے وہ پھر سے ایک نئی پٹری لے لے خاص طور پر عام زندگی کو لے کر یا باغات کو لے کر یا زمینداری کو لے کر یعنی یہ زندگی کا جو توازن ہے جہاں پر برف کی ضرورت ہے اس برف کے حوالے سے ہر کوئی انسان ہر کوئی عام انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہے اور آج اس نماز کا اتمام کیا گیا ہے اس نماز کا اتمام اس وقت کیا جاتا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے برباری نہیں ہوتی ہے خوشک سالی ہوتی ہے اور یہ دو رکات نماز وہ ہے جو بینہ ازان کے اور بینہ تکبیر کے پڑی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اور جہاں پر توبے کے حوالے سے دعائیں کی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ آج جن جن عام لوگوں نے دعا کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہ سب دعائیں قبول ہو اور جس طریقے سے دعا گو ہیں ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کہ جو خوشک سالی ابھی فیلال کے لیے ہے اس سے نجات ملے اور جس چیز سے جمع کشمیر کا حسن ہے وہ یہاں کی برف ہے اور وہ برف جلد سے جلد ہو جائے اور موسم کا جو توازن ہے خوشک سالی ہے وہ جلد پلٹے اور بارشیں اور برباری ہو بہت بہت شکریہ آپ سب ہی دوستوں کا کشمیر قرآن دیکھنے کے لیے